نمسکر دوستو سواگت آپ کا آج اس ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں وکس وائگن ٹائگون کے بارے میں یہ آپ کو دو انجن اوپشن کے ساتھ ملتی ہے ایک ملتا ہے 1 لیٹر کا اور دوسرا ملتا ہے 1.5 لیٹر کا جو آج ہمارے پاس ہے یہ ہے 1.5 لیٹر اس پر یہ سامنے لگا ہے نا جی ٹی کا بیج بھی لگا ہے اس میں ایک تو انجن کا ڈیفرنس ہے تھوڑا بہت اس کا لکس میں بھی ڈیفرنس ہے انجن کے ساتھ تو پاور گا ڈیفرنس آئے گا وہ تو ہے جہاں اچھی بات آپ سب سے پہلے اس کے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں اس میں جو الگ دیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جیسے گریل کی بات کریں فرنٹ میں تو اس میں یہ گریل دی گئی ہے یہ آپ کو کروم دی گئی ہے فوکس وائگن نے اپنا لوگو بھی چینج گیا ہے پہلے لوگو تھوڑا الگ آتا تھا لیکن اب جو یہ نئی گاڑی آئی ہیں اس میں لوگو تھوڑا چینج کیا گیا ہے بڑا بھی دیا گیا ہے یہ اور یہ گریل دی گئی ہے اس پہ کروم کا جو یوز کیا گیا ہے وہ اچھا لگتا ہے کافی دیکھنے میں اور نہیں لگتا کیونکہ لوگ کروم کو دیکھ دیکھ کے کافی بور ہو چکے ہیں لیکن جو فوکس وائگن کی گاڑیاں ہیں ان میں کروم اچھا لگتا ہے نیچے کی طرف بھی کافی کروم یوز کیا گیا ہے یہ دیکھو یہاں پہ بھی پورا یہاں فوق لائٹ کے چیار اور سے لے کے یہ پورا ادھر جاتا ہے کونٹینیوس رہتا ہے یہ گریل پورا کروم دیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ ہے اس کا ڈی آر ایل میں پورا ایلیڈی سیٹ ٹپ دیا گیا آپ کو یہ جو دیا گیا ہے پورسن یہ آپ کو خالی دمی دیا گیا ہے کھالی شو گلیے دیا گیا ہے یہ دیجائن ہے دمی لائٹ ہے خالی آپ کو لوگ رہائی اس میں ہی ملے گا یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا نیچے کی طرف یہاں پہ دیا گیا ہے یہ ٹرن ڈیکیٹر یہ ہے بھائی اس کا پورا کا پورا ہے لائٹ اس میں آپ کو وائٹ کلر کی ملتی ہے یہ لیڈی ہے یہاں پہ آپ کو یلو فوگ لیمپ ملے گا یہ ہے فوگ لیمپ یہ دیکھو دیجائن اس کا فرنٹ سے دیکھیں منا بھائی بلکل ایک الگی لک آتی اس کی فیل آتا ہے کہ گاڑی کچھ الگ بنایا ہے وکس کا گنے نیچے آپ کو نورمل بلیک گریل دے گئی ہے اور اس کے نیچے کی طرف یہاں پہ یوز کیا گیا ہے یہاں پہ پورا پیانو بلیک یوز کیا گیا ہے یہاں پہ یہ والا جو پارٹ ہے پیانو بلیک ہے بلوسی ہے یہ آپ کو رف بلیک ملے گا فرنٹ میں بھائی اتنا ہی اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ لک کی تو سائیڈ میں یہاں پہ آپ کو یہ جیٹی کا بیج ملے گا اور یہ یہاں سے کروم سٹارٹ ہوتا ہے بیچ میں آپ کو پیانو بلیک ہے اس کے جیٹی لکھا گیا ہے اور پھر بعد کرے اس کے اگر ٹائر کی تو اس میں ملتا آپ کو سترہ انچ کا ٹائر سائز دو سو پانچ پچکونار سترہ کا ٹائر سائز ہے اور یہ پورا الوئی کا ڈیزائن دیکھو بہی کیسا ہے ویسے اگر نورمل الوئی ہوتے ہیں ان میں آپ کو پورا یہاں سے خالی ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن یہ پورا اس میں کوور ہے ایک طرح سجح ہوتا ہے addictive ریم اس کی ترہ ہے لیکن ہے الوئی اور پورا ہے وی ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ یہ لوک ساتھ میں دیئے گئے اس میں آپ کو کھلے نہیں ملیں گا اس کے نٹبلٹ ہوتے ہیں اور جو اس کو کے لیوی کے دع پر دویکک آگے اس میںڈسپ ب drafted پر پر صورت sheintire доб max پر رویس کے طرح وجلiska més Columbia بلیک کلر کی اس میں روپ ملتی آپ کو یہ ملتی ہے یہاں پہ سن روپ اور پیچھے دیا گیا ہے سارفی نینٹی نا اس کلر کے ساتھ بلیک کلر کی روپ ہے اس کی کمینیشنہ جبردست بنتا ہے یہاں پہ یہ کوئی کورٹر گلاس نہیں دیا گیا یہ خلی ریزائن دیا گیا یہاں پہ ٹیپ لگائی گئی اس پہ اور یہاں پہ دیا گیا ہے یہ پورا کروم یہ آپ کو بلیک ملے گا یہاں پہ بھی بلیک ہے اور جو یہ بلیک ملے گا اوپر کی طرف کوئی کروم کا یوز نہیں کیا گیا یہ ہینڈل ہزا ڈور ہینڈل ڈور ہینڈل کے اوپر بھی کروم کا یوز کیا گیا ہے یہ ہے اس کا ریک ویسٹ سینسر اور اب بات کریں بھائیس کے اور ویم کی آپ کو بوڑی کلر ملیں گے یہ والا پاٹ آپ کو بلیک ملے گا یہاں پہ ٹرن ڈیگٹر ملے گا اور یہ اوٹو فولڈ ہے رین سینسنگ پیاری لگتی ہے دیکھنے میں اور بھائی یہ دیا گیا ہے یہاں پہ ووکس ویگن کا لوگو نیچے کی طرف دیا گیا ہے کیمرہ یہ دو نمبر پلیٹ کیلئے وائٹ کلر کی دی گئی ہیں لائٹ یہاں پہ آپ کا نمبر پلیٹ لگ جائے گئے ٹائبون کی بیزنگ ڈی ٹی یہ ہے بھائی پورا نیچے کی طرف تین سینسر ملتے ہیں اس میں بھی ایک دو اور یہ تین نیچے کی طرف کروم پٹی کا یوز کیا گیا ہے اس کے نیچے ریفلیکٹر دیا گئے ہیں ان میں ساید سے ساید ڈیک لائٹ ہوگی نہیں ڈیک لائٹ اوپر دی گئی ہے یہ ریفلیکٹر ہی ہے یہاں پہ بھی یہ پورا کروم کا یوز کیا جیسے آگے یوز کیا گیا ہے نا فوق لائٹ جیسے تو فوق لائٹ پیسے گھوم گے جاتا ہے کروم کی پٹی وہ پوری آگے کی طرف پیچھے بھی ایسا ہی دیا گیا ہے سلور کلر کی سلور تو نہیں ہے مطلب گریس ہے گریس کلر کی یہ یہاں پہ دی گئی ہے اس میں سکیٹ پلیٹ اگر بات کریں پیچھے والے سیسے کی تو اس پہ آپ کو ڈی فوگر ملے گا اور یہ وائپر ملے گا اوپر کی طرف یہ سارک مینینٹینا ہائی سٹوپ لائم یہاں پہ ہے یہ سپوئیلر ہے سپوئیلر یہ بوڈی کلر ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بلیک پارٹ ملے گا یہ دیکھو مطلب دو پارٹ میں ہے یہ یہاں پہ بلیک ہے یہ ہے اوپر گلوسی بلیک ہے یہ پورا پورا آپ کو میٹ نہیں ملے گا اس طرف آپ یہاں سے اس کا فیول بھروا سکتے ہیں پیٹرول ہے یہ فوکس وائگن کی جو گاڑیاں ہیں یہ پیٹرول میں یہ ڈیجل میں نہیں ہے آپ چاہے ورٹس کی بات کریں یا پھر ٹائگون کی ساری پیٹرول میں ہی آتی ہیں جو مئی گاڑیاں ہوتی ہیں اب بھائی اگر اس کا پاس سے دکھاؤں آپ کو اس کی ٹیل لائٹ یہ دیکھو یہ پورا پورا آپ کو ڈی ار ایل ملے گا یہ پورا وہاں تک جائے گا پورا کونٹیوز دونوں بیچ میں آپ کو جو پارٹ دکھائی دے رہا تھا وہ بریک لائٹ کے لیے نیچے کی طرف دیا گیا ہے یہ بیک گئر کے لیے بہت پیاری لگتی ہے بھائی پیچھے سے دیکھنے میں مست اس کا جو اٹریکشن ہے نا گاڑی کا دیکھنے کا جو مقتلب ایکسٹی ڈیر میں اگر بول لیں تو میں چیز اس کی اٹریک کرتی ہے یہ ریئر لک کرتا ہے فرنٹ سے اپنا نہیں کرتا جتنا ریئر سے کرتا ہے ریئر ہو گیا بھائی بات کریں اس کے ڈرائیور سائیڈ گی تو ڈرائیور سائیڈ بھی ہوئی گیا تھا فیول فیلر کا اپنا نے بکھائی دیا تھا باقی سب کچھ سیم ہے اس سائیڈ بھی آپ کو یہ ریکویٹ سینسر ملے گا یہاں پہ باقی دور سب کچھ سیم ہے جیٹی کے بیاج اس سائیڈ بھی ملے گا دونوں طرف ملتا ہے یعنی کی جیٹی کا بیاج آپ کو بس بھائی ایکسٹیریئر میں تو اتنا ہی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انٹیریئر کی یہ ہے بھائی درائیور سائیڈ کا ڈور ڈور ڈی ہے واپ کوپ وقت امرives گرے میں ملے گا یہاں پہ یہ پورا حر پلاسٹک کیابی ہے یہ میں بت آپ سیکھتے ہیں کٹس ملے گا یہ پاور ونڈو کے لئے کنٹرول ملیں گے یہ والا اور یہ پاور وینڈو کے کنٹرول ہیں یہاں سے آپ اور ویم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ ان لوگ کرنے کے لیے یہ آپ کو گری کلر کا ملے گا گلوسی ہے گری کلر کا ایلیمنٹ یوز گیا گیا یہاں پہ یہ دور ہینڈل ہے گری کلر میں ہی یہ آپ کو رف ٹیکچر ملے گا یہ میں نے بتاہی دیا نیچے کی طرف آپ بوتل رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا پیپر بغیرہ کچھ بھی یہ ہے آپ کی سپیکر گریل اب باغ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ ایلیمنٹ یوز گیا گیا ہے وہ آپ کو گری ملے گا گلوسی ہے گری ہے اور یہاں پہ ملے گا یہ کاربن فائبر یہ اس کا دس انس کا میوزک سسٹم دیا گیا یہاں پہ آپ کو گلوسی بلیک ملے گا یہ والا جو پارٹ ہے اس کے چیاروں طرف میوزک سسٹم کے یہ آپ کو گلوسی گری ملے گا یہاں پہ بھی یہ آپ کو رف ملے گا بلیک جو اسی وینڈ کے چیاروں طرف دیا گیا ہے فرنٹ میں آپ کو ہلکہ سا گری ٹچ ملے گا اس میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ گری ملے گا گری کلر کا کافی یو ج کیا گیا ہے میںば دو ہی کلر رکھے گئے ہیں جیسے سکوڑا ہے اس میں آپ کو تین کلر ملتے ہیں اس میں آپ کو دو ہی کلر ملیں گے یہاں پہ ملے گا یہ بلیک اور نیچے گری ملے گا بس کی اور بلیک یہ ہی ہے ہر جگہ کمبینیشن scoring کی میلے گا کہیں کلوسی ملے گا کہیں آپ کو رف ملے یہاں پہ اپے لوگرzenia ملے گا ہے یہ ہون ہے یہاں پہ دیا گا ہے کروز کنٹرل کے لیے اور جو موسیق سسٹم ہوتے ہیں اس کے لئے کنٹرل یہاں پہ دیا گئے ہیں ویلوم کے لیے یہاں کو لیڈر ایٹ ملے گا اور یہ ہے اس کا جو امائے دی ہے مائے دی کے لیے کنٹرل یہاں پہ دیا گئے ہیں یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پورا اور اس میں آپ کو یہ 3 spoke ملے گا جو کساک تھی اس میں آپ کو 2 spoke ملتا تھا یہاں آپ کو یہ ڈی کٹ ملے گا سٹیرنگ اس پہ بھی آپ کو گریہ کلر کا جو یہ ایلیمنٹ ہے وہ کیا گیا ہے اس کو آپ ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ ایڈجیسٹ پہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو نیچے کی طرف یہ دیا گیا ہے یہاں پہ اس کا برمیٹک کلائیمٹ کنٹرول یہ آپ کو گلوسی بلیک ملے گا پورا ٹچ ملے گا یہ یہاں پہ ملے گا اوٹو آن آف کے لیے یہاں پہ اور یہ ہزارڈ لائٹ کے لیے یہاں پہ دو ٹائپ سی آپ کو سوکٹ ملیں گے آپ کو نورمل یو ایس بھی سوکٹ نہیں ملتا وائرلیس آپ اپنے فون کو چارج کر سکتے ہیں وائرلیس پیڈ ملے گا آپ کو یہاں پہ یہ ملے گا بارا بولٹ کا چارجنگ سوکٹ یہ انجن سٹارٹ سٹو بٹن یہ اس کی کی فولڈیبل کی ملتی ہے اس میں تین بٹن دیے گئے ہیں یہ بوٹ کے لیے یہ لوگ ان لوگ کے لیے اس میں سوچ دیا گیا ہے یعنی انجن سٹارٹ سٹو بٹن کے لیے سوچ بھی ملے گا اور آپ کو فولڈیبل کی بھی ملے گی ایک بار اس کو آپ کو میں سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں ایک بار دوبارہ سے دکھا ہوں آپ کو اس میں آپ کو جو بیسک فنکشن سو سارے ملیں گے بیسک تو کیا بیسک تو آپ کو سامنے مل جائیں گے آپ اس کو یہاں سے بھی اس کا جیسے ڈائلز بغیر ہے ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کو دیجٹل سپیڈو میٹر آئے گا یہاں پہ اور اس کے جو بیسک انفرمیشن ہے وہ آپ کو دونوں طرف دکھائی دیں گی یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور جو یہ والے ڈائلز ہیں اس میں جو یہ والا پارٹ دیا گیا بیچ میں یہاں پہ بھی اپنے اکوڑنگ آپ کچھ بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو فرنٹ میں چاہیے وہ آپ یہاں پہ مطلب اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تیمپریچر ملے گا آؤٹسائید یہ دیکھے گا آپ کو ڈگیز یہاں پہ آپ کو یہ تیمپریچر ہے جو گھڑی کا تیمپریچر ہوتا ہے پانی کا وہ آپ کو کولینٹ کا یہاں پہ دیکھے گا باقی یہ انفرمیشن باقی آپ کو نیچے دکھائی دیں گی ساری یہ آن ہو گیا اس کو شیف موڈ میں ہے اس کو جیسے ان لوگ کروں گا یہ آگیا اس کا سارا کچھ اس میں بھی آپ کو پورا جو بلیک ہے اور ریڈ ریڈ کلر زیادہ ملے گا کیونکہ یہ بھی جیٹی لائن ہے یہاں پہ بھی آپ کو ریڈ ملے گا یہاں پہ بھی آپ کو ریڈ ملے گا ریڈ یعنی کہ تھوڑا سپورٹی آپ کو دکھائے گا یہ باقی اس میں سارے جو بیسک فنکشن ہوں سارے ملیں گے یہ ٹریکشن آن آف کے لیے اس میں بھی یہاں پہ دیا گیا ہے یہ چیز نہیں ہٹائی ہے ہے ویسے ٹھیک ہے یہ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی بھی مطلب غلطی سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سیٹنگ دی گئی ہیں یہ دیا گیا ہے یہ برائٹنیس کے لیے کنیکٹ ہے اوڈیو سکرین آن آف ہے پروفائل ہے لائٹ ہے ویلے موڈ ہے یہ سسٹم کے لیے ہے یہ کار کے لیے ہے یعنی کہ آپ یہاں سے اپنے میوزک سسٹم سے یہاں کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے گاڑی کو اپنے کوڈنگ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے جو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے فیچر سے ان کو یہ میڈیا دیا گیا ہے اپس نوٹیفکیشن ہے اس میں آپ کو وکس ویگن کا جو کنیکٹیڈ کار فیچر ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے یہ ہے اس میں باقی ڈیٹیل میں اس کے لیے ویڈیو آپ کو پھر کبھی دوں گا ڈرائیونگ ڈاٹا ہے وہ سارا کچھ آپ کو یہاں ملے گا یہ آپ کا جو اپس وغیرہ ہیں اس میں جو سارا کچھ وہ ملے گا اس میں آپ کو کئی اپس ملتے ہیں گانا وغیرہ اس میں کئی اپس ملتے ہیں جو ان کا سیم اس میں ہے لیکن اس کو آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اپنے مرضی سے جو اپس اس میں ہوں گے وہ آپ کو وائی فائی کنیکٹ کر کے یہ دیا گا نا وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا آپ کے فون کا اس میں دیکھو تو آپ اس کا جو وائی فائی کنیکٹ کر کے جب اس میں اپس ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے بھی چیار پاس اپ ہیں جو اس کا reverse camera ہے وہ آپ کو صرف اتنے میں دکھائی دے گا جو یہ سائیڈ میں جو سپیس بچ گیا نا وہ بیکار پڑا ہے کوئی کام کا نہیں ہے اتنا بڑا ڈسپلی ہے تو ویوز میں آپ کو ویلکو یہ چھوٹا سا دکھے گا ٹھیک دکھا رہا ہے کلیٹی دو کیمرا دوبارہ کر دیتا ہوں اس کو پارک میں اب جیسے نیچے بات کریں یہ اس میں ڈی ایسی گئر بوکس ملتا ہے سیون سپیڈ یہ بارہ ووٹ کا چارجنگ سوکٹ یہاں پہ یہ آپ اپنا چابی وغیرہ کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ملتا ہے کپ ہولڈر یہ اس کا مینویل آپ کو ہینڈ بریک ملے گا یہ آپ سلائیڈ کر سکتے ہیں آم ریسٹ جو اور یہ بھی آپ کو سوپ ٹچ ملے گا یہاں پہ اندر آپ کو تھوڑا سا سپیس ملے گا ہیڈ لائٹ آپ یہاں جلا سکتے ہیں کیونکہ جو یہ گاڑیاں ہیں ان میں آپ کو اس ٹائپ کا ملتا ہے ہیڈ لائٹ پہ ملتے ہیں آپ کو اس مہین Rest forward ملے گا پورا جب ہے یہ لوگ روکس کل squologie کیا ہے व streep ہے اور یہ اس کا گلاucks گلاucks ملتا ہے اور یہ ملتا ہےГوں یہاں پہ دیا Galileo گا اس میں لیکن یہ ملتا ہے بتاکا Marcel اس کی奇怪 گئی ہیں جو kevin connectionV Hariot ہے جیسے میلے گیا بھی ке پہ پہ آئے گا meet فیس پہ نہیں آئے گا یعنی آنکھوں میں نہیں لگے گی لائٹ اور یہاں سے ملے گا سنروف کے لیے یہ دیکھو یہ اس میں سنروف دیا گا الیکٹرونک سنروف ہے سیم ویسا یہ جیسا کساک میں ہے کوئی چینج نہیں ہے یہ دو مائک دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو اس میں وہ نہیں ملتا جو سنگلاس آلڈر ہے اور یہاں پہ آپ کو سیسا ملے گا ایک مطلب وینیٹی میرر ملے گا کو پیسنجر کے لیے جو ڈرائیور ہے ڈرائیور کے لیے کوئی وینیٹی میرر نہیں ملے گا اس میں سیٹ میں اپنے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں میرے اکورڈنگ سیٹ ایڈجسٹ ہو گئی ہے ہائٹ میری چھے فیٹ ہے گاڑی کو کر دیتا ہوں بند اگر یہ ہے بھائیس کا پچھے والا ڈور ہے سیم وہی ہے جو ٹھیم آگے کی طرف ہے وہی سیم ٹھیم پہ ہے بلیک ہے اور یہ گریس ہے یہ آپ کو پاور وینڈو کا کنٹرول یہاں پہ ملے گا یہ سوف ٹچ ملے گا بوٹل رکھ سکتے ہیں یہ گریب ہینڈل ہے یہ سیلور کلر کا پارٹ ملے گا آگے کی طرف یہ بھی آپ کو گری کلر کا ملتا ہے لیکن اس میں یہ صرف یہ والا پارٹ ہے جو یہ ملے گا آپ کو گری کلر کا باقی یہ بھی آپ کو گری ملے گا یہ سپیکر گریل دی گئی ہے اس میں یہ ہے اس کی پیچھے والی سیٹ اس کو آپ ایک سکیر ہاں اس میں جو سیٹنگ اپسن ملتا ہے خریر کے لیے وہ آپ کو سکسٹی فورٹی ملے گا تین اس میں ملتے ہیں آپ کو یہ ہیڈ ریسٹ پیچھ میں آپ کو آم ریسٹ بھی ملے گا تین ہی اس میں آپ کو سیٹ کے اپسن ملتے ہیں سیٹ بیلٹ کے اپسن ملتے ہیں یہ دیکھو ایک دو اور ایک اس طرق سکوڑا کی اور وکس ویگن کی یہ سب سے اچھی بات ہے بھائی سپیس اس میں تین آدمی کے لیے تو نہیں ہے تین پیسنجر تو نہیں بیٹھ سکتے مطلب ہیتنا کم فٹی بلی نہیں بیٹھ پائیں گے لیکن پھر بھی اس میں آپ کو تینوں سیٹ بیلٹ کے اپسن ملتے ہیں یہ دیکھو اور تین ہی آپ کو اس میں جو ہیڈ ریسٹ ہیں وہ ملیں گے یہ سب سے اچھی بات ہے بھائی اگر کوئی تھوڑا موٹا تاجہ نہیں ہے تو وہ آرام سے تین بندے تو بیٹھ جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے سینٹر کی تو یہاں پہ آپ کو یہ ایسی کے وینٹ دیے گئے ہیں آپ یہاں سے تھنڈی ہوا لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آئے گی یہاں پہ آپ کو دو ٹائپ سی کا چارجنگ پورٹ ملیں گے یہ بھی آپ کو بلیک نہیں ملتا گری کلر کا ہی ملتا ہے یہ کور ہے یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا میکزین ہولڈر سیٹ میں پوکٹ ملتا ہے اس طرف کا ایڈور ہے جو اس کی شیٹس ہیں شیٹس میں بھی آپ کو یہ دیکھو جیسے جیٹی لائن ہے نا اس میں آپ کو ریڈ سٹیچ ملے گا یہاں پہ پورا پوری شیٹس ہیں شیٹس میں ریڈ سٹیچہ ملیں گے یہاں پہ ملے گا آپ کو یہ گریب ہینڈل اس میں یہاں پہ ملتا ہے ہک اور اس طرف بھی آپ کو یہ ہک ملے گا گریب ہینڈل میں یہاں پہ دی گئی ہے لائٹ پیچھے کی طرف دو لائٹ یہاں پہ دی گئی ہے دیکھو شیط دائن کا تھو یہاں پہ آئے گا میرے پیر کے ملتے ہیں اور آگے والے جو ہے وہ بھی آپ کو ملیں گے تو سپیس بھی بھرپور ہے سپیس کی کوئی دکت نہیں ہے دیکھو نیروم کتنا ہے مطلب آگے چھے فٹ میں نے اپنے اکورڈنگ ایڈجیسٹ کی ہے سیٹ اور چھے فٹ میں میں پیچھے بیٹھا ہوں یعنی کہ آگے پیچھے چھے فٹ کے بندے بیٹھ جائیں گے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کہ نیروم ملتا ہے اس میں اگر تھائی سپورٹ کی بات کریں تو تھائی سپورٹ بھی اس میں ملتا ہے مطلب سیٹ ہے سیٹ بھی آپ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے دیکھو تھوڑا سا جو ہوتا نا بکٹ ٹائپ بکٹ ٹائپ کیس میں سیٹ دی گئی ہیں یہ دیکھو آپ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے اور نیچے کی طرف بھی آپ کمفرٹیبلی بیٹھ پاؤ گے تھائی سپورٹ اس میں پورا ملے گا یہ بیچ میں آپ کو جو ٹنل ملے گی اس کی وجہ سے یہ بیچ والا جو بندہ ہوا اس کو تھوڑی سی پروپلم ہو جائے گی باقی سب کچھ ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے ہاں اس میں جو آئیسو فکس ہک ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں بھائی اس کے بھوٹ کی تو بھوٹ آپ اس کا ہم سوری بھوٹ پیچھے سے ہی ہوگا اپن بھوٹ اس کا پیچھے کی طرف سے ہی اپن ہوگا یہاں پہ اس میں یہ سوچ دیا گیا ہے یہ ہو گیا اس کا بھوٹ اپن اس میں بھی پانسو اکیس لیٹر کا بھوٹ سپیس ملتا ہے یہاں پہ یہ لائٹ بھی ملتی ہے دو ایک 3 کے جگہ ہک یہاں پہ دیا گیا ہے ایک 3 کے جگہ ہک یہاں پہ دیا گیا ہے یہ سیٹ پوری فولڈ ہو جائے گی دیکھ دو پورسن میں دی گئی ہے اور بھائی اگر نچے بات کر اس کے جو سپیر ٹائر ہے اس کی سپیر ٹائر اس میں سو لائنس کا ملتا ہے بھائی ایک چھوٹا ملتا ہے یہ پورا ٹول ملکیٹ ہے سپیس آپ کو کافی اچھا ملے گا اور جو اس کی لوڈنگ لپ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں یہ دیکھو مطلب ہوگی چیار چھے انچ ہوگی مشکل سے زیادہ نہیں ہے یہ ہے اس کا بوت اب بات کریں اس کے انجن کی یہ ہے بھائی 1.5 لیٹر کا اس کا پیٹرول انجن جو ہمیں اچھی خاصی پاور دیتا ہے یہ لگ بگ دے گا ڈیڑھو پی ایس کی پاور اور ڈھائیسو نینومیٹر کا ٹوک دے گا اس کو آپ کسی بھی طریقی کر سکتے ہیں دو اس کے جو سرینڈر ہیں وہ لوگ ہو جاتے ہیں جب یہ ایک سپیڈ نورمل سپیڈ بے چلتی رہتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں تو سرینڈر آپ کی مائی لیجر سے ہاشی نکالنے کے لیے تو وہ واپسن کافی اچھا دیا گیا ہے اس میں اور اگر آپ کو پاور چاہیے تو پاور بھی اس میں آپ کو اچھی خاصی ملے گی یہ ہے بھائی وکس ویگن ٹائی گون ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک اور چیئر ضرور کرو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد ملتے ہیں